موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہیں آپ کا امام خرائطی باڑے مشہور محدث ہیں ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے مکارم الاخلاق امام خرائطی اس کتاب میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کسی کو امام ترمیزی نے امام ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے علمہ البانی نے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے بہن کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد سے فرمایا اور آپ لوگ جانتے ہیں حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جلیل قدر صاحبی ہیں علم کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی اور گورنر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی وہ ان کو بنایا اور ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان سے فرمایا احفظ لسانکا سکلت کا امت یا معاد اے معاد تمہاری ماں تمہیں گم کرے اپنی زبان کی حفاظت کرو اور فرمایا اسی طرح کے الفاظ الگ الگ روایتوں میں الگ انداز سے کیا فرمایا کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے جن لوگوں کو جہنم کی سزا دی جائے گی ان میں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو صرف اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جانے کی سزا دی گئے نماز میں کمی نہیں تھی روزے میں کمی نہیں تھی اور باطلی چیزوں میں کمی نہیں تھی سب سے بلا سبب کیا بنا زبان کا پھوہر ہونا اب زبان کی حفاظت ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے کوئی گھوڑا پالا کھلا پلا کے جب وہ مضبوط ہو گیا تو وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے نہ آپ کی بات مانتا ہے نہ آپ کو سواری دیتا ہے اور تمام میں اودھم مچاتا پھرتا ہے تمام لوگ اس سے پریشان ہیں کدھر نکل جائے گا کدھر ہردن کرے گا تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہے لگام موزور گھوڑے سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ ہماری زبان اگر اس کو لگام نہیں دی گئی اس کو کنٹرول میں نہیں رکھا گیا تو یہ وہ تباہی مچائے گی وہ تباہی مچائے گی کہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی صحابہ کرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی نیکی دینداری پرہزگاری عدب اخلاق ان تمام چیزوں میں نہائیت عالی نیار رکھتے تھے اس کے باوجود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو رسول اکرم اگر یہ فرمائیں احفظ لسانک یا معاذ معاذ خبردار اپنی زمان پر کنٹرول رکھنا کسی کو گالی دے دینا کسی کو برا بھلا کہنا کسی پر الزام تراشی کرنا کسی پر بہتان بازی کرنا کسی کی ریوت کرنا کسی کی چملی کرنا یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں زبان سے اور ان تمام چیزوں پر کنٹرول کے لیے کیا ضروری ہے زبان پر کنٹرول جب تک اس پر کنٹرول ہم نہیں کریں گے تب تک یہ ہمیں ہلاکت و بربادی میں ڈال کر جہنم تک پہنچانے کا سامان پیدا کرتی رہے گی بھائیو عزیز جہا تک ممکن ہو سکے اول تو بلا ضرورت بولیے مت اور اگر بولیے تو پہلے تولیے پھر بولیے کیا کہنا چاہیے کیا بولنا چاہیے کہاں بولنا چاہیے کس وقت بولنا چاہیے کن الفاظ کے ساتھ بولنا چاہیے ان ساری چیزوں پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو دنیا میں کبھی بیزت نہیں ہوں گے اور آخرت میں کبھی رسوہ نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا زبان کو چھتا چھوڑ دیا اور شیطان نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی آما بھائی ہم کوئی ڈرتے ہیں ان سے ہمیں کون رکھ لیں ہم ان کے موں پہ کہہ دیں گے ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ شیطان کے اس حربے کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں ہم کوئی ڈرتے ہیں ان سے ہم ان کے موں پہ کہہ دیں گے آپ یقیناً کہہ دوگے اس میں کہہ جائے گا لیکن اس کا جو وبال اس کا جو خمیازہ آپ بھکتے ہیں گے نا دنیا میں اور آخرت میں وہ آپ کے سارے عامال کو غارت کر کے آپ کو جہنم میں لے جانے کے سبب بن سکتا ہے تو آپ اپنی بہا یہ بہدری نہیں ہے یہ ہماقت ہے اپنی آقمت خراب کرنا ہے اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے فلان صاحب ایسا ایسا کہ اچھا انہوں نے ایسا کہا میں رہے ان کی ایسی اور ان کی بیسی اور اس نے تو جھوٹ ہی کہا تھا آپ نے سچ میں اس آدمی کی پگری اچھالی بیجزت کیا اجزام تراشی کی بہتان بازی کی اور اپنے آپ کو با بنانے کی کوشش کی آپ سیم رکھئے سبر کیجئے اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے برداشت کر جائیے کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا اس آدمی نے آپ کے سامنے نہیں کہا ہے ہو سکتا ہے یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو تو اپنی طرف سے کوئی رد عمل پیش کرنے سے بچیے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی